محترم جناب ایم ایس کراچی اسلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے دو سوال موصول ہوئے جواب حاضر پہلے تو آپ نے یہ پوچھا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اگر کسی ناپاک شخص کے جسم کا کوئی حصہ کسی اور چیز سے مس ہو جائے تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی کیا یہ درست ہے محترم ایم ایس صاحب یہ بالکل درست نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر ناپاک ہو تو اس کی ناپاکی کہ مطلب یہ کہ اس پر غسل واجب یہ نہیں کہ اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں اس کے ہاد بھی ناپاک ہو جائیں ایسا نہیں ہے بلکہ اگر ناپاک آدمی کوئی یعنی جس پر غسل کرنا فرض ہو اس سے اگر آپ نے مصافحہ کر لیا یا اس سے آپ کے کپڑے مس ہو جائیں یا آپ اس سے مس ہو جائیں تو ناپاک آدمی سے جو چیز مس ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگی یہ آپ نے کہیں غلط پڑھا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے تو آپ کتاب کا حوالہ دیجئے تاکہ اس عبارت کو دیکھ کر اس کا بھی رت کیا جائے ہماری یہاں کوئی سی آدمی پر اگر غسل فرض ہو تو وہ ایک ناپاکی اور قسم کی ہے یعنی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا مسجد میں نہیں جا سکتا لیکن وہ اس مانا کر ناپاک نہیں کہ اس کو اگر بدن چھو جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا ایسا نہیں مثال کے طور پر جیسے ایام حیض میں خواتین کھانا پکاتی ہیں یا چائے بناتی ہیں یا کپڑے دھوتی ہیں پھر تو اس اعتبار سے وہ ساری چیزیں ناپاک ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ کوئی پاک شد اگر کسی ایسے بستر پر سوئے جو کہ ناپاک ہو تو کیا وہ شخص ناپاک ہو جائے گا اور اسے غسل کرنا ہوگا آپ کا سوال اصل میں مبہم ہے کوئی بستر اگر ناپاک ہے تو اس کی ناپاک کی کس قسم کی یعنی اگر اس پر پہشاب ہے یا کوئی اور غلازت ہے جو گیلی ہے جو آپ کے کپڑوں پر لگ جائے گی تو یقیناً اگر کوئی گیلی نجاست بستر پر ہے اور وہ آپ کے کپڑے پر لگ گئی تو کپڑے کو بھی ناپاک کر دے گی